بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں جب پیسے نہیں ہوتے یہ ایک بہت کامن مسئلہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے جھگڑوں کی وجوہات جاننے میں کہ جب تک شوہر کھلا رہا ہے اور بیوی کو مل رہا ہے یا بیوی آرام کر رہی ہے تو اس وقت تک شوہر بہت اچھا لگتا ہے جب شوہر کی جیب تنگ ہوتی ہے پیسے نہیں ہوتے تو مہینے کے آخر میں اکثر گھروں میں جھگڑا ہو جایا کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ ازواج متحرات کی مثال اپنے سامنے رکھیں حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ کر میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے مسلسل دو دن پیٹ بھر کر جوہ کی روٹی نہیں کھائی یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اتنی تنگ دستی کے اندر بھی خوش رہنا اور ہسی مزاک کرنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا یہ ہے اصل کمال کی بات جب تک آپ کو عیاشی کرائی جا رہی ہے روز باہر لے جایا جا رہا ہے اور آپ بھی بڑے خوش ہیں تو یہ کس بات کی خوشی اصل خوشی کیا ہے کہ جب کوئی دینے کے قابل نہیں ہے تو اس وقت بھی آپ اس کی قدر کریں اور اس کا حمد بڑھائیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی جاب کی طرف سے پریشان ہوتا ہے بزنس ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے ادھر سے بیوی کی مطالبات بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ جھنجلہ اٹھتا ہے کہیں اور غصہ نہیں نکال سکتا تو بیوی پہ آکے نکال دیتا ہے جس سے بیوی موڈ آف کر کے میکے چلی جاتی ہے اور معاملات کہیں سے کہیں بگڑ جاتے ہیں تو خوشی کے دنوں میں تو ٹھیک ہے لیکن غم اور دکھ کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینا یہی اصل کمال کی بات ہے اسلام علیکم میں اشارہ پندرہ سال ہو گئے ہیں اور میری سسرال والے بہت اچھے ہیں اتنی زیادہ اچھے کہ کم ہی میں نے اپنے امی ابو کو یاد کیا اور خاص طور پر میں اپنی ساس کی اس بات کو بہت ایفٹیشیٹ کرتی ہوں کہ کبھی میں ان کے کمرے میں گئی ہوں ایک خار سے وہ باتیں کر رہی ہیں تو وہ اٹھ کے بیٹھ چاہتی ہیں لیٹی بھی ہوں تو تو میں سوچنی ہوں کہ میری امی تو میرے لیے کبھی بھی اس طرح اٹھ کے نہیں بیٹھیں جس طرح یہ بیٹھتی ہیں اور میرے ابو بھی میرے سے بہت پیار کرتے ظاہر ہے باپ میں لیکن وہ سسر نے جو مجھ سے پیار کیا ہے کسی نے کم نہیں کیا ہے میرے امی ابو حج کر کے آ رہے تھے تو میں انہیں لینے ائرپورٹ گئی اب میرے سسر پہلے سے پہنچے ہوئے تھے مجھے کہنے لگے کہ یہاں دیکھو تمہارے جیسی یہاں کوئی بھی نہیں ہے جیسی تم لگ رہی ہو اتنا وہ مجھ سے پیار کرتے تھے اور جہاں تکمیہ کا تعلق ہے ٹالی ہے زنگی میں صد گرم بھی آتا ہے لیکن یہ ہے کہ جب ذرا سی کوئی ہماری خواہش نہ پوری ہو تو پچھلی کو بھول جائیں لیکن میں نے ہمیشہ یاد رکھا ہے کہ انہوں نے میری زنگی میں میری ہر خواہش جو کہ میرے دل میں ابھی ہے آئی ہے خیال آیا ہے انہوں نے فوراں پوری کی ہے اور اسی لیے حیرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توزخ میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی اس لیے کہ جب میاں لوگ اتنی اپنی جان لڑا کے صبح سے شام تک بی بی کی خاطر اتنی قربانیاں دیتے ہیں اور چھوٹی سی وہ بات جب ہوتی ہے تو عورتیں کہیں تم نے میرے لئے کیا کیا ہے زنگی میں یہ کبھی نہیں کہنا ہے